آج ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ نیا نیا ریلیشن بنتا ہے اور وہ شخص آپ کو اچانک گفٹ دے دیتا ہے تو اپنے مائنڈ میں یہ چیز ضرور رکھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس گفٹ کے پیچھے اس شخص کا کوئی ہیڈن ایجنڈا ہو وہ آپ کو پریشرائز کرنا چاہ رہا ہو اسے آپ سے کوئی فیوچر میں کام ہو مثال لیجئے گا کہ ایک لڑکا اگر لڑکی کو گفٹ دیتا ہے اور وہ لڑکی کے پر یہ پریشر ڈالا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ میں نے تو تمہیں گفٹ بھی دیئے میں نے تو تمہارے لیے اتنا کچھ کیا بٹ سٹل تم میری بات کو پورا نہیں کر رہی ہو تو بیسکلی گفٹ جو ہیں وہ ہمارے ریلیشنشپ کو بچا بھی سکتے ہیں ہمارے ریلیشنشپ کو پروسپر بھی کر سکتے ہیں بٹ دوسری طرف یہ گفٹ ہی ہیں جو کہ ایک منپلیشن کی ٹکنیک بھی ثابت ہوتے ہیں ایک اور مثال لیجئے گا کہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بزنسمن اپنے بزنس میں گڑھ بڑھ کر رہے ہوتی ہیں انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں میں میڈیا پرسنز ہو سکتے ہیں جنرلسٹ ہو سکتے ہیں پولیٹیشنز ہو سکتے ہیں تو وہ بزنسمن کیا کرتا ہے وہ بزنسمن ان تمام لوگوں کو گفٹ دینا سٹارٹ کر دیتا ہے اور وہ تمام لوگ جب وہ گفٹ کو ریسیف کر لیتے ہیں تو ان پہ ایک ایتھیکل برڈن آ جاتا ہے ان پہ ایک ایموشنل برڈن آ جاتا ہے ان پہ اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ اب وہ اس بزنسمن کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے چاہے وہ بزنسمن کتنا ہی غلط کام کیوں نہ کر رہا ہو بٹ وہ جو شخص ہیں ان کے پر یہ پریشر اس طرح کا آتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید اب ہم برے انسان ہیں کہ ہم نے اس سے گفٹ تو ریسیف کر لیے بٹ اب ہم اگر اسی کے خلاف بات کریں گے تو وہ ہماری ایتھیکل ویلیوز کے خلاف ہوگی چاہے وہ بزنسمن جو کام کر رہا ہے وہ ان کی کتنی ہی ایتھیکل ویلیوز کے خلاف کیوں نہ ہو بٹ پھر بھی ان لوگوں کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی یہ کریج نہیں ہوتی کہ وہ اس بزنسمن کے خلاف آواز اٹھا سکیں بلکل اسی طرح ارگنیزیشنز میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اکثر سب آرڈینیٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بوس کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے بوس کو گفٹ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ بوس گفٹ ایکسپٹ کر لیتا ہے تو وہ سب آرڈینیٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو پوری طرح سے نہیں کرتے وہ تھوڑی سی اس میں فلیکسبلیٹی دکھاتے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا کام پینڈنگ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے مائنڈ میں ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بوس کے اوپر یہ پریشر ڈال دیا ہے اور اب ان کا بوس جو ہے وہ ان کی غلطی کو اگنور کرے گا سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم ارگنیزیشنز میں میرٹ کا قتل کر دیتے ہیں اور وہ بوس بھی کیا کرتا ہے کہ بوس کی بھی کیونکہ ہمیں ہماری بیکنس ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ہمیں کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے فری میں ہے یہ چیز آپ کے لیے گفٹ ہے تو پھر ہم اس گفٹ کو انکار نہیں کر پاتے کیونکہ یہ ہماری نیچر ہے کہ ہمیں فری کی چیزیں بہت پسند آتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکثر سیلیبرٹیز کو بھی برینڈز فری میں کچھ چیزیں دیتے ہیں کیونکہ برینڈز کا ہیڈن ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلیبرٹیز کو اپنی انڈورسمنٹ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں اکثر ہمیں فری کے گفٹ کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے جیسا کہ بے شمار ڈاکٹرز کو فارماسٹوٹیکل کمپنیز اتنا نوازتی ہیں انہیں کبھی گاڑی دی جاتی ہے کبھی انہیں پلوٹس دیے جاتے ہیں کبھی انہیں انٹرنیشنل ٹورز کروائے جاتے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ ڈاکٹرز ان کی میڈیسن کو پرموڈ کر سکیں اور کئی نہ کئی ایڈجسٹ کر سکیں اور پھر ڈاکٹرز پر یہ اتنا زیادہ پریشر آ جاتا ہے کہ وہ پھر کوپریٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں چاہے وہ میڈیسن ایفیکٹیو ہو یا نہ ہو بہت پھر بھی ڈاکٹرز وہی میڈیسن پریسکرائب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اکثر لوگ گفٹس دینے میں پہل اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گفٹ کے بدلے میں ہمیں زیادہ ایکسپینسیف چیز ملے گی اور یہ چیز ہمیں زیادہ تر شادی بیعہ کے موقع پر دیکھنے کو ملتی ہے اید کے موقع پر دیکھنے کو ملتی ہے لوگ دیتے تو اپنی حیثیت کے مطابق گفٹس ہیں مگر وہ ایکسپیکٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اکثر گفٹس پاور کی ٹکنیک بھی ثابت ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کہ اکثر لوگوں کا مزاد کچھ اس طرح کہوتا ہے کہ وہ جتاتے رہتے ہیں وہ بار بار آپ کو یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں تم پر بہت احسانات کیے ہوئے ہیں ہم نے تمہیں بہت گفٹس دیئے ہوئے ہیں مگر میں صرف یہ بات آپ تک کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو اچانک گفٹ دیتا ہے اگر آپ کا اس کے ساتھ نیا نیا ریلیشن بنتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی ہیڈن ایجنڈا کے طور پر آپ کو گفٹ دے رہا ہے تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے پھر آپ کو اپنے مائنڈ میں یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کس طرح اس شخص کو نو کہنا ہے تو بیسکلی آپ نے یہ سکل سکھنی ہے اور اس سکل کو سکھنے کے لیے بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح ہم لوگوں کو نائس سوے میں نو کہہ سکتے ہیں گفٹ سٹوکن آف لف ہوتے ہیں محبت کا اظہار کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں اور ہماری زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں یہ اتنا امپورٹنٹ ٹوپک تھا کہ میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ اپنے مائن میں رکھنی چاہیے کہ کہیں کوئی شخص گفٹس کو استعمال کرتے ہوئے گفٹس کا نام لے کر آپ کو منیپلیٹ نہ کر دے تو ان چند چیزوں کا خیال ضرور رکھئے اور ایک شاندار زندگی کی بنیاد رکھئے